مطلب ایک دو یونیورسٹی میں میں گیا ہوں ناملی نا تو بیتر نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں وہاں کی مطابق کا عمر گیا جاتی ہے پچھلے دنوں ایک ریپورٹ آئی ہوئی تھی اس میں تھا جی جو وائس چانسلرز ہیں وہ رب پتی من چکے ہیں خرب پتی من چکے ہیں پہلی بات ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے دوسری بات یہاں کی سٹڈیز کافی زیادہ اچھی ہیں اور سہولیات بہت زیادہ ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں انیوز ناظرین آج ہم پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہیں تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا جائے تو آپ یونیورسٹی میں کیا چینجز لانا چاہیں گے تو آئیے یونیورسٹی کے طلبہ سے جانتے ہیں کہ یہ کیا چینجز لانا چاہیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام حسن خان ہے حسن بھئی آپ یہاں یونیورسٹی میں کون سے ڈپارٹ سے ہیں میں ہیلے سے کون سے سمیسٹر چل رہے ہیں ابھی فرس سمیسٹر ہے آپ کو یہاں کتنا منت ہو گئے ہیں ابھی دوسرا منت چل رہے ہیں آپ نے یہاں یونیورسٹی میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو پسند آئی ہو یونیورسٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے پسند آپ کو پتا ہے نمبر ون یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی ٹھیک ہے تو ابھی تک تو ہم نے ابھی شروع شروع یہ ہے انشاءاللہ بھی پہلے سے باہر نکلتے ہیں ابھی میٹ دی ہیں اس کے بعد آکے دیکھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یونیورسٹی کو یعنی کہ ابھی آپ نے انجوائے نہیں کیا ابھی انجوائے بس تھوڑا بہت ہی کیا آپ کو پتا ہے ابھی ڈیڑھ بھی نہ ہوگا اس میں کتنا کو انجوائے ہوگا نہیں جہاں تک میرا انداز ہے پہلے لوگ آتے ہیں کوئی سٹٹوٹنٹ آتا ہے وہ پہلے انجوائے کرتے ہیں انجوائے کر لیا ہے لیکن اب میٹ میں آپ کو پیپر ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے میٹ وکیرہ دیتے ہیں اس کے بعد انجوائے بھی کریں گے چار سال پڑھیں ہیں چار سال لگر ادھر رہنا تو پہلے تھوڑا سا پڑھنا بھی تو پڑھے گا آپ کو پتا ہی ہے پھر انجوائے بھی کریں گے چار سال تھا کہ ٹک کے رہیں یہاں اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ کو وی سی بنا دیا جاتا ہے تو آپ ایسا کیا کرنا پسند کریں گے اگر وی سی بنا دیا تو کیا کروں گا میں باقی ڈپارٹمنٹ بھی ہیلے کی طرح کر دوں گا وہاں اہلے میں ایسا کیا ہے ہیلے میں کو سسٹم نہیں ہے بچے پڑھتے بھی ہیں اس طرح سے ساتھ اپنا انجوائے بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے ہیلے میں کو کیوں نہیں ہے باقی یونیورسٹی تو کو جہاں تک باقی ادھر یونیورسٹیز بھی دیکھیں جائے یہ پنجاب میں صرف ہیلے میں ہی ایسا ہے یا اوبرال ساب ڈپارٹمنٹ میں ایسا ہے نہیں یہ صرف ہیلے میں ہی ایسا ہے باقی سارے ڈپارٹمنٹ کو کوئی ہیں باقی یہ ہی ہے کہ ادھر کو شروع سے ہی نہیں ہے جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ شروع سے ہی جب سے کولیج بنائے ہیلے تو آپ ہیلے میں ہی ایڈمیشن لینا چاہتے تھے یا بھائی مسٹیک وہاں پہ چلے گئے پہلے تو ہیلے میں ہی سنا تھا کہ اچھا ڈپارٹمنٹ ہے لیکن اب جا کے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے اس کے بعد تو مسٹیک ہی ہوگی ہے لیکن خیر کوئی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پڑھنے کے لیے آئیں ہم ساتھ انجوائے بھی ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہیلے میں رہ کی کرنا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو سب کچھ ہے یعنی کہ اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی میں ابھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے کہ آپ یہ کرنا لائک جو کچھ بھی ہے آپ کرنا چاہیں گے صرف ایک آپ نے بتایا ہے کہ باقی ڈپارٹس کو بھی محلے کی طرح کریں ذلم سب پہ پھر ہونا ایک جیسے طریقہ ہونا سب کا یہ تو نینہ ہے لے پہ ظلم اور باقی سارے انجوائے کریں ٹھیک ہے یعنی کہ میں تو ڈوبا سنم سب کو لے ڈوبوں گا یہی بھلا سین ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ میں ٹھیک تھاک آپ سمیں کیا نام ہے جناب کا جی میرا نام ہے احمد ہے یہاں یونیورسٹی میں بھائی کا کونسا دیپارٹ ہے میرا دیپارٹمنٹ کالیج آف ارث انڈ انوارمنٹل سینسز ماشاءاللہ کونسا سمیسٹر چر رہے ہیں میرا فیپل سمیسٹر ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کے آپ کو کونسی چیز زیادہ پسند آئی ہے بہت سی چیزیں جو اچھی ہیں جن کا بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے کچھ سٹوڈنٹس جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فیوریبل ہے کافی مطلب ان کو کافی سپورٹ ملتی ہے فیسز وغیرہ کم ہیں مطلب کافی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے جس سے بچے فائدہ حاصل کر رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں یہاں یونیورسٹی میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو وائس چانسلر بنا دیا جائے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے دیکھیں اگر مجھے وائس چانسلر بنایا جائے تو میں سب سے پہلے تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اوپر مطلب کمپرومائز نہیں کروں گا لائک وہ کسی بھی سینس میں آ جاتے ہیں یا آپ کی سٹڈی کی سینس میں آ جاتے ہیں یا اگر فنڈنگ ہو رہی ہے یا بجٹ جو ہے وہ مل رہا ہے پروپر انویسٹ ہونا چاہیے جتنا گورنمنٹ کی طرف سے اگر آپ کو بجٹ ایشو ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں پی او میں میرے خیال سے اتنا بجٹ انویسٹ نہیں ہو رہا ہوگا جتنا گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے مطلب یہ تو ریپورٹس ہیں پچھلے جنوں ایک ریپورٹ آئی ہوئی تھی اس میں تھا جی جو وائس چانسلرز ہیں وہ اب پتی بن چکے ہیں خرب پتی بن چکے ہیں انڈریکٹلی میں یہ نہیں کہہ رہا میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر جو ہے نا ان کے خلاف تو کمیٹیاں بھی بیٹھیں دیں میرے خیال سے پروپر ایکسیل ہونا چاہیے جو سب کو ایکزیمن کرے اور وہ ایک پورا جو ہے نا میرٹ پہ کام ہونا چاہیے کوئی بھی اس طرح سے آ کے جو بھی اپنے پاور کو یوز کر کے یا اپنے جو اختیارات ہیں انہیں یوز کر کے فائدہ نہ اٹھائے یا مطلب میس کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے بجن میں کوئی جو سٹوڈنٹس کا رائٹ ہے پے کر رہے ہیں عوام ٹیکسیز پے کرتی ہے گورنمنٹ کا پیسہ ہے عوام کو اس کا رائٹ تو ملنا چاہیے بالکل ایسا ہی ہے تو اس کے علاوہ مزید آپ کو یہاں کوئی کمی کتائی نظر نہیں آئی بہت سی کمیاں کو تائیں ہیں وہ تو بندہ ڈسکس کرے تو پھر مطلب بات بہت لمبی چل جاتی ہے لیکن میجر ایشوز یہ ہی ہیں کہ ایک تو یہاں پہ پروپر جو ہے وہ بچوں پہ انویسٹ نہیں کیا جا رہا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب جو ہے نا ایک آپ کہلیں کہ ویرڈ قسم سٹوڈنٹ پولیٹکس بہت زیادہ ہے یہاں پنجاب میں زیادہ ہے جہاں تک میرا نظریہ ہے یہاں بھی زیادہ کیونکہ میرے خیال سے اس پہ بھی اب گورنمنٹ کے پاس کون سے اختیارات نہیں ہوتے ایک سٹوڈنٹ کیا ہی کر سکتا ہے لائک ایک سٹوڈنٹ تو سٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹکر نہیں نہ لے سکتا یہ تو ان کی اپنی کمزوری ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے مطلب خود علاو کیا ہوا ہے جب یہ بینڈ ہیں تو پھر ان پہ پروپر ایکشن ہونا چاہیے آپ یوریٹی کو دیکھ لیں ایک گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ کوئی سٹوڈنٹ پولیٹکس علاو نہیں ہے لیکن یہاں پہ علاو ہیں یہ ایشوز صرف انہی کی منیجمنٹ جو منیجمنٹ ہے اس میں ایشوز ہیں اگر منیجمنٹ کمپرومائز نہ کرے تو سٹوڈنٹ پولیٹکس بھی نہ ہو سٹوڈنٹ پولیٹکس نہ ہو تو یہاں کا محول اور انوائرمنٹ بھی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ گورن میں انتظامیاں ہی چلا رہی ہیں ان سب کچھ چیزوں کو دیکھیں جی جو چیز صاف نظر آ رہی ہو اس سے تو کوئی ڈینائے نہیں کر سکتا ایک آپ کے یونیورسٹی میں فائٹس ہو رہی ہیں سٹیٹ فائرنگ ہو رہی ہے ڈنڈے چل رہے ہیں جو بھی ایٹسٹرہ روز آئے دن ایک نائک لڑائی ہوئی ہوتی ہے تو انتظامیاں ان سٹوڈنٹس کو کچھ بھی ایکشن لے سکتی ہے کوئی پروپر ایکشن لے سکتی ہے بلا وجہ ہی کہ وہ یہ کر رہے ہیں تاکہ اگلی دفعہ ان میں یہ نہ ہو کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کریں لیکن جب انتظامیاں ہی کچھ نہیں کرے گی بس ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھی رہے گی تو پھر آبیسلی یہ انتظامیاں کئی فالٹ ہے ایسے ہی ہے بلکلی اسلام علیکم کیا نام ہے برادر آپ کا میرے نام اسنین رفیق اسنین بھی آپ یہاں یونیورسٹی میں کیا کرتے ہیں میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیورسٹی کے آپ کو کیا چیز پسند ہے یونیورسٹی میں آپ فرسٹ آف آل یہاں کی گرینری مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دنیا کا جو عالم پوری دنیا کا مسئلہ یہی چل رہا ہے کہ کرائمٹ کے حوالے سے کرائمٹ سینج کے حوالے سے اور یونیورسٹی میں کافی گرینری ہے جس سے کافی انوارمنٹ کنٹرول ہوتا ہے کرائمٹ ٹھیک ہوتا ہے اور یونیورسٹی کی سب سے بہتر چیز یہی ہے اور دوسرے نمبر پر یونیورسٹی کی بہترین چیز یہ ہے کہ یہاں پر ایچ اور ایوریتھنگ اویلیبل ہے ڈیفرنٹ کیفیس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر ان کے اپنے بوٹینیکل گارڈن زیولوجی میوزیم اور ایون کے جو کلائنٹس یہاں پہ جو ورکر کام کرتے ہیں ان کے لیے اپنی کلونیس منائی گئی ہیں اور سب کچھ یونیورسٹی کے اندر اندر ہی ایئے یہ ایک ایونیورسٹی کے حونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پورا شہر ہے یہاں پر سب کچھ ایویلیبل ہے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی ہر چیز یہاں مل سکتے ہیں اچھا مجھے آپ یہ بتایا کہ اگر آپ کو ان فیوچر آپ کو ویسی بنا دیا جاتے ہیں یونیورسٹی کا تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے فرسٹ اف آل یونیورسٹی کا ویسی ہونے کے ناتے میں یہاں پہ آوٹسائیڈرز جو ہیں ان کو ان کے لیے کوئی رسٹرک کوئی رول پناوں گا دیکھ سکتے ہیں کہ پریسینڈلی بھی کافی کیسے سے نکلے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آوٹسائیڈر آتے ہیں وہ فیمیلز کو سٹوڈنٹس کو حریص کرنی کوشش کرتے ہیں آوٹسائیڈر یہاں کیسے گوس آتے ہیں آوٹسائیڈرز دیکھیں نا گارڈز بے شک آویلیبل ہیں گیٹس پہ گارڈز کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوڈی پہ سر انجام دے رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے بتمیزے کر کے یا ان کو بات پہ رہا ہے کہ سنا کے اندر آ جاتے ہیں یونیورسٹی انزامیہ گیٹ نمبر ون تک تو ٹھیک ہے وہ گارڈ کے بغیرے اندر انٹر نہیں ہوتے لیکن باقی گیٹس انیورسٹی کے جتنے بھی ہیں وہاں پر آوٹسائیڈرز انٹر ہو جاتے ہیں گارڈز ہونے کے باوجود بھی بے شک ایکشن لینا چاہیے اور بھی سینٹل اندھوں نے ایکشن لیا ہے کچھ سٹکنیس کی ہے گارڈز کے والے سے بھی اور نیو کیمرز انسٹال کی ہیں اور کافی حد تک اندھوں نے امپروف کیا ہے اس چیز کو اور انشاءاللہ نیکس ہم بہتر کی امید کرتے ہیں ان سے باقی انیورسٹیز میں دیکھیں اب جیسے تنظیم سازی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے اور ہماری انیورسٹی میں اس چیز کو نام مکمل طور پہ اندھوں نے چلایا ہے نام مکمل طور پہ اندھوں نے اس کو بند کی ہے اب جہاں پر مختلف تنظیمیں ہیں میں مینشن نہیں کرنا جاتا لیکن یہاں پر مختلف تنظیمیں ہیں لیکن وہ یا ان کو پروپر طور پہ بند کر دیا جائے یا بند نہیں کیا جاتے تو ان کو اچھے سنو کا کام کر دینے چاہیے تاکہ کوئی زیادہ محول بھی شرب نہ ہو جانا جی اچھے کام بھی کچھ کرواتے ہیں جیسے اب اسلامی جمعی طلبہ نے اپنا محفل کا احتمام کیا ہے تین دن کے لیے مختلف مفتی آنے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بھی مختلف ان کے قرآن کلاسز ہوتی ہیں ڈیفرینٹ اچھے کام بھی کرتے ہیں ڈیفرینٹ اچھے کام بھی کرتے ہیں ریلیز بغیرہ نکالتے ہیں گزہ مارس کے والے سے فنڈنگ کولیکٹ کرتے ہیں فلسطین کے لیے کافی ان کا رول ہے یہ پوزٹیف پائنٹ بھی یہ ہے کہ جب یہ آپس میں دوسرے سے کلیش ہوتا ہے ان کا تو لڑائییں بغیرہ کیونکہ شونڈ کو پولیس کچھ کیا نہیں سکتی تو اس وجہ سے اس چیز کو یا مکمل دور پر بند کر دیا جائے یا مکمل دور پر چلایا جائے آپ کے حوالے سے میرے خیال سے چلا چلا دینا چاہیے لیکن ان کو کچھ ان کے لیے چیزیں بنا دینی چاہیے مطلب کہ اس چیز کو یہ اس حد کو اس حد کو اس حد سے بڑینا اس حد تک رہے اور چل دینا چاہیے چلانا چاہیے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام ہے ساریم ساریم بھائی یہاں یونیورسٹی میں آپ کا کون سا دیپارٹ ہے میرا دپارٹمنٹ ہے دپارٹمنٹ آف ایکڑی کلچر کون سا سمیسٹر چل رہے ہیں فورڈ سمیسٹر ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ فورڈ سمیسٹر ماشاء اللہ آپ کا یہاں پہ چال رہے ہیں اگر آپ کو یہاں یونیورسٹی میں کون سی چیز پسان دے سب سے پہلے تو یونیورسٹی میں جو گرین ڈری ہے یہاں کی نیچر بہت اچھی ہے اور سب سے اچھی بات یہاں یہ ہے کہ یہاں پہ ولگیریٹی بہت کام ہے باقی یونیورسٹیز کی نسبت ہے ہاں باقیوں میں میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی سے زیادہ ہے ہاں وزٹ کی ہے اس لئے میں بول رہا ہوں مطلب ایک دو یونیورسٹیز میں میں گیا ہوں نام لینا تو بہتر نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں وہاں کی مطابق کام ولگیریٹی ماشاءاللہ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا جائے تو آپ یونیورسٹی کے لئے کیا کرنا پسند کریں گے یونیورسٹی کے لئے سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ایکٹیویٹیز بہت کام ہے میرے خیال میں کونسٹ وغیرہ یہاں پہ ہونے چاہیے مطلب دی جنائٹ وغیرہ کوالی نائٹ ان چیزوں کی وجہ سے یونیورسٹی کا میرے خیال میں امپیکٹ اچھا ہوتا ہے کافی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں تو ایک پوزیٹیوی انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے ورگیریٹی تو اپنے پر ڈیپینٹ کرتی ہے میرے خیال میں یہ ایونیورسٹی کے لئے ہونے چاہیے ہیں نہیں آپ پہلے تو ورگیریٹی کی بات کر رہے تھے پھر ابھی کونسٹ وغیرہ اگر ہوگا زہر سی بات ہے نا دیکھیں تو پھر تو کافی ڈیسٹرمنٹ ہوگی وہ آپ پہ اپنے پہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہ تو جس نے کرنی ہے ویسے بھی کر لینی ہے لیکن میرے خیال میں یہ انجوائیمنٹ کے لئے ہونا چاہیے باقی انوائرمنٹ میں بھی ہوتا ہے چاہے ورگیریٹی وہی بات آجاتی ہے وہ آپ پہ اپنے پہ ڈیپینٹ کرتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کونسٹ میرے خیال میں بری چیز نہیں ہے ایک اچھی چیز ہے انجوائیمنٹ کے لئے میرے خیال میں ڈیپارٹمنٹ کی جو ڈیویلپمنٹ ہے نا اس پہ کام کرنا چاہیے انہیں کیونکہ یہاں پہ کافی ڈیپارٹمنٹ ہیں جس میں کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے خاص کر ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی کافی چیزیں ہیں کچھ فسیلیٹیز ہوتی ہیں جو بیسک نیٹز ہوتی ہیں سٹوڈنٹ کی وہ یہاں پہ بہت کام ہے میرے خیال میں اس پہ کرنا چاہیے انہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے جناب کا میرا محمد کیف نام ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے آپ تعلیم جی الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا مجھے پنجاب یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو یہاں کیا چیز پسند ہے پنجاب یونیورسٹی کی پہلی بات ہے کہ یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت اچھا ہے دوسری بات یہاں کی سٹڈیز کافی زیادہ اچھی ہیں اور سہولیات بہت زیادہ ہیں لائک لائک آپ یونیورسٹی کی تقریباً اتنی زیادہ بسیں ہیں ہر گھنٹے بعد چلتی ہیں آپ لاہور کے کس لاہور چھوڑیں لاہور سے باہر شیخ اپورا کسور پتوگی ایون پتوگی تک جاتی ہیں تو یہ وہاں سے آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی بہت بڑی سہولت ہے ہاں مجھے یہی پرسند آئی ہے کیونکہ دیکھو نا ایک تو اس کے اخراجات بہت زیادہ کم ہے ہر کسی کے بس کا تو نہیں ہوتا نا کہ وہ لمز افورڈ کرے تو پاکستان ایشیا کا سب سے بڑا انسٹیٹوشن ہے تو بہت اچھی تعلیم بھی دے رہا ہے تو کیوں نہ ہمیں اس کو پریفر کریں اگر آپ کو یہاں پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دیا جائے تو آپ کیا چیز کرنا چاہیں گے یونیورسٹی کے لیے میں اگر فیوچر میں وائس چانسلر بنا تو میں یہ جو انہوں نے یہ ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہوئے بس پاسز کا تو میں سب سے پہلے تو یہ ختم کروں گا کچھ نہیں افورڈ کر سکتے کچھ اپنی فیسیں بڑی مچکل سے افورڈ کرتے ہیں یہ پاسز کا کیا سین ہے تھوڑا سا یہ ہمیں بتاتے ہیں یہ سین ہے کہ ہر ماہ بنوانا پڑتا ہے جو آوٹسائیڈر لہور ہے جیسے شیخ پورا سے ہوگے قصور سے ہوگے وہ پہنٹی سو کے لیے بنتا ہے ان کا اتنے زیادہ نہیں ہے اگر آج کل کا مہنگائی کا دور دیکھا جائے تو اور جو انسائیڈ لہور ہیں وہ پندرہ سو کا پاس بنتا ہے کیوں وہ آر ایڈی آپ کی فیس میں نہیں ایڈ ہوا ہوتا یہ ایڈ ہوا ہوا ہے ایڈ ہوا ہوا ہے آپ سلیپ دیکھیں تو اس میں یہ سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج کل مہنگائی کا دور دیکھیں تو زیادی سی بات ہے بسیں پانی پہ تو نہیں چلتی پیٹرول یا ڈیزر پہ ہی چلتی ہے اور ڈیزر اور پیٹرول کی پرائس سے دیکھیں کتنی ہائی ہو چکی ہے پیری سے آپ کیوں ختم کرنا چاہیں گے میں اس لیے ختم کرنا چاہوں گا کہ میں وائس چانسلر یہ چاہوں گا کہ بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دی ہے تو اس کے علاوہ آدھر کیا کرنا چاہیں گے آپ یونیورسٹی کے لئے صرف ایک ہی کمی آپ کو نظر آتی ہے یونیورسٹی میں یہ نہیں باقی میں یہ چاہوں گا کہ یونیورسٹی میں یہ جو کبھی ایک بار ہو جاتے لڑائیاں اور جگڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ ان پر پابندیاں آدھ کی جائیں سیکیورٹی مزید سخت کی جائے جہاں پہ ان کو لگے کہ کوئی اکٹھا ہو کے بیٹھا ہے تو زیادہ یعنی گیدرنگ کر کے بیٹھا ہے تو ادھر تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے ہوں سب بچے آپ کے خلاف نہیں ہو جائیں گے یہ میں ایزے وائس چانسلر میں نہیں سوچا ہے ایزے سٹوڈنٹ تو میں بھی یہی چاہوں گا کہ گیدرنگ ہو میں بیٹھا ہوں یہ دراصل ایسی چیزیں نہیں ہیں ہاں پیار مبسلوک کے ساتھ رہیں ہزار لوگ بیٹھیں کٹھے لیکن کسی وجہ کے تحت نہ بیٹھیں آپ نے طلبہ کی رہ تو جان نہیں لی کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننے کے بعد ان کے کیا کیا ارادے ہیں تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں جوڑے رہی اینیوز کے ساتھ اپنے ہسٹ عبدالوحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ